حدیثوں میں ایک واقعہ آتا ہے اب سنو ایمان بنا ہو تو پھر کیسے امن ہوتا ہے اور ایمان بگڑا ہو مال پہ یقین ہو پھر کیسے فساد ہوتا ہے آج ساری دنیا میں جتنا فساد ہے جس ملک میں بھی وہ ایمان نہ بنا ہونا اس وجہ سے ہے مال پہ یقین ہونا اس وجہ سے ہے اگر حکم پہ یقین ہو مال سے زندگی بنتی ہے یہ یقین نہ ہو اللہ زندگی بناتا ہے پھر کوئی بندہ کسی کو قدر نہیں کرے گا نہ جوری نہ داکہ نہ سود رشو پھر کچھ نہیں کرے گا اب دو تین واقعات البدایہ ونہایہ میں ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں نبی علیہ السلام سے پہلے ایک بندہ دوسرے بندے سے کہا مجھے ایک ہزار دینار کرزہ چاہئے پیسے والے نے کہا کوئی زامن لیا تیری زمانت دے دے میں پیسے دے دیتا ہوں کفیل لیا مانگنے والے نے کہا کفا باللہ کفیل اللہ کفیل کافی ہے پیسے والے نے کہا اچھا دو گواہ لیا جو دیکھ لیں کہ اس نے دیئے ہیں اس نے لیا ہے دھامن چاہے نہ ہو وہ گواہ ہونا چاہیے لینے والے نے کہا کفا باللہ شہیدہ اللہ کافی ہے اس نے دو مرتبہ جو اللہ کا نام سنا تھا ایمان والا اس نے ہزار دینار دے دیا ہمیں ایسا نہیں کرنا یہ پہلی امتوں کا قصہ ہمیں قرآن نے کہا ہے کوئی ادار لیا کرو کوئی ایسا معاملہ ہو لکھ لیا کرو گواہ بنا لیا کرو ہاں امام الانبیاء نے بھی یہی فرمایا بھی ہوا ہے اور آپ کا عملا طریقہ بھی یہ ہے ایسا معاملہ لکھ لیا کرتے تھے گواہی دلوالیا کرتے تھے لیکن اس نے دے دیئے نہ کوئی گواہ نہ کوئی زامن پیسہ لینے والا یہ بھی ایمان والا تھا اس نے کہا میرا گھر سمندر سے پار ہے اگلی طرف کوئی خلیج تھی اسے پار میرا گھر ہے تو فلان تاریخ کو فلان وقت اس کنارے پہ آ جانا میں دریا کے سمندر کے اس کنارے پر تیرا کرزہ ادا کروں گا مطلب اس کا یہ ہوگا کہ وہ اسی کشتی پہ بیٹھ کے دوبارہ میں واپس چلا جاؤں گا تیرا کرزہ ادھر ادا کروں گا اس نے کہا بہت اچھا اب یہ پیسے لیے نہ زامن نہ گواہ نہ تحریر نہ کچھ نہ کچھ پیسے لے کے چلا گیا کشتی پہ بیٹھ سمندر سے پار چلا گیا جب پیسے دینے کا وعدہ قریب آیا اللہ کا کرنا بارشوں اور اندھیریوں کا وہ وقت تھا سمندر میں تغیانیوں کے دن تھے کشتیوں والوں نے خطرے کی بنا پر کشتیاں لانا لے جانا چھوڑ دیا کچھ دنوں کے لیے موقوف کر دیا جب ہواہیں تیز چلتی ہے سمندر کی موجہ ہوتی ہیں اونچی اونچی اب جس نے پیسے دینے تھے یا اللہ میں نے پیسے دینے کشتیاں ہے نہیں میرا وعدہ ہے اس نے کیا کیا لکڑی کا ایک ٹکڑا لیا موٹا موٹی لکڑی اس کو ستھے سے اس کا پیٹ بنایا موٹ چھوٹا رکھا اندر سے کھلا پیٹ بنایا اس میں ہزار دینار ڈال دیئے ایک پرچہ لکھا کہ فلانے کی طرف سے فلا کا کردہ یہ فلا کو پہنچایا جائے وہ پرچہ بھی انہی دیناروں کے ساتھ ڈال دیا اوپر سے لکڑی تھوک کر جتنا موٹا اتنی لکڑی بنا کر ایسے مضبوطی سے تھوک دی کہ اندر پانی نہ جائے اب جب وعدہ اوہ دریان کے پرلے کنارے پہ آ گیا یا اللہ میں نے اس بندے سے پیسے مانگے اس نے کہا زامن لیا میں نے کہا اللہ زامن کافی اس نے کہا گواہ لیا میں نے کہا اللہ ہی گواہ کافی اب میں اس کے پیسے وعدے پہ پہنچانا چاہتا ہوں میرا اس کے ساتھ فلا وقت کا وعدہ ہے اور اب کشتی ہے نہیں میں وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایمان والا جو تھا لا ایمانا لیم اللہ امانا تالا اس کا ایمان نہیں ہے جس کی امانت نہیں جس کو امانت کا خیال نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے ولا دین لیم اللہ اہدالا اس کا دین ہی نہیں ہے جس کو وعدے کا پاس نہیں ہے یعنی ایمان کامل نہیں یعنی اس کا دین کامل نہیں لا نفی کمال کا ہے اللہ میں ایسے پہنچانا چاہتا ہوں کشنی ہے نہیں یہ کہہ کر وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی اے اللہ تو ہی یہ میری امانت اس بردے تک پہنچا اور واپس آ گیا پانی اللہ کی مخلوق ہے اللہ پانی کو کہے پارا رستے بنا پارا رستے بنا دے گا اللہ پانی کو کہے رستے بند کر دے وہ پانی رستے بند کر دے گا اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ یہ لکڑی اس کنارے پر پہنچائے جہاں وہ پیسے لینے والے کے ساتھ بادا اب وہ لکڑی اللہ کی قدرت سے نہ کوئی کشتی بان ہے نہ کوئی موٹر ہے لکڑی کو چلانے والی اب لکڑی آ رہی ہے اس کنارے جہاں اس نے وعدہ کیا اور پیسے لینے والا وعدے پہ پہنچ گیا انتظار کر رہا کشتی آئے کشتی آئے وعدے کا وقت ہو گیا دور تک کہیں کشتی کا نام و نشان نہیں یہ واپس آنے لگا پھر خیال آیا کہ وہ لکڑی آ رہی ہے چلو جلانے کے کام آئے گی ہانی جانے کی بجائے یہ آ رہی ہے اس کو نکال کے لے جاؤں وہ کنارے پہنچ گئی وعدے کے وقت اور یہ پیسوں کی بجائے وہ لکڑی اٹھا کے گھر لے گیا گھر جا کے چیرہ پھاڑا اندر سے دینار نکل آئے پرچہ نکل آیا فلان کا کرزہ ادا کیا جاتا ہے یہ فلان کو پہنچ رہا جائے کرزہ پہنچ گیا اب وقت اور گزرا تو غیامی ختم ہوئی کشتیاں چالو ہو گئیں وہ جس نے کرزہ لیا اس نے سوچا پھر لکڑی تو میں نے دال دی اب اللہ جانے وہ لکڑی کہاں گئی کرزہ اس کو پہنچا یا نہ پہنچا اس نے اپنے پاس سے ایک ہزار دینار اور لیے پھر کشتی پہ بیٹھ کے اس کے گھر پہنچ گیا کہنے لگا لو جی اپنا کرزہ اور معذرت نراض نہ ہونا وعدے پر کشتیاں نہیں تھیں اس لیے میں وعدے پہ نہیں آ سکا دیو سے آیا ہوں اور اپنا کرزہ پورا کرو اور مجھے معاف کرو جو میں دیر سے آیا اب لینے والے نے کہا تو نے کرزہ بھیج نہیں دیا وہ کہتے جی میں تو اس دن کا گیا آج آیا ہوں کشتیاں ہی نہیں تھی لینے والے نے کہا چھوڑ ان باتوں کو جو تو نے لکڑی بھیجی تھی وہ لکڑی پہنچ گئی جو تو نے درم بھیجے تھے وہ پہنچ گئے پرچہ بھی پہنچ گیا یہ پیسے اٹھاؤ اور اپنا راستہ لو اب ایمان تھا دینے والے کا بغیر کسی چیز کے دے دی اللہ کا نام دو مرتبہ سن کر اور اس کا بھی ایمان تھا وعدے پہ پیسے پہنچانے کا بندوبست کیا پھر لینے والے کا بھی ایمان تھا یہ دوبارہ پیسے آ رہے ہیں اور اس کو نہیں پتہ لکڑی کہاں گئی یہ دوبارہ لے سکتا تھا کہہ دیتا اچھا جی معاف کر دیا دے دو جی لاؤ جی اندھا کیا تلاش کرے دو آنکھیں اس کا یقین پیسے پہ نہیں تھا اس کا یقین پیسے پہ نہیں تھا وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا کہ وعدہ پورا کرنا دین ہے یہ بھی اب یہ بھی ایمان پر وہ بھی ایمان پر یہ بھی حمل نہیں بگاڑنا وہ بھی نہیں امام الانبیاء کو کتنا پیار آیا اس کا اور یہ واقعہ صحابہ کو سنایا اور کتابوں میں لکھتا لکھا تھا آج ہمارے پاس پہنچ گیا میں اس واقعے سے کیا بیان کرنا چاہتا ہوں ایمان ہو ایمان بنا ہوگا اللہ سے ہونے کا اللہ کے غیر کے بغیر اللہ کی قدرت اللہ کا عرام کی یقین اندر اترا ہو کوئی بندہ پیسے کی وجہ سے اپنا ایمان خراب نہیں کرے گا اپنا عمل خراب نہیں کرے گا ہمارے پیسے کی وجہ سے